اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب ٹھیک ہوں بھی دیکھئے رسیوں کے نوشین ملتانی چینل پہ ویلکم ہو گیا حضرت علی کا کال ہے اگر کسی کا غم یا تکلیف دیکھ کے تمہیں بھی تکلیف ہونے لگے تو تم سمجھ لو کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو جی جناب اسی ہی پیاری آباد کے ساتھ ہی ہم اپنا ولوگ سٹارٹ کریں گے اپنا ری ایکشن سٹارٹ کریں گے دلشاد بھائی کی ویڈیو دیکھی بڑا اچھا لگا سالیہ کی بھی دیکھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے دلبر بھائی کی دیکھی تھی صبح ویڈیو وہ دیکھ کے تھوڑا سا دل کو تکلیف ہوئی کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوا بہت ہی برا ہوا دلبرداشتہ ہو گئے بابر بھائی اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنے آپ کو تکلیف دی کچھ بے حس لوگوں کی وجہ سے جیسے کہ جب ہیٹر گروپ ہے سپورٹر گروپ ہے جو ہیٹر گروپ ہیں ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے بیٹ کمیٹ اتنے کیے اتنے کیے کہ وہ دلبرداشتہ ہو گے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی بروقت ان کی جو وائف ہیں انہوں نے جو ہے ان کو دیکھ لیا اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے یہ دونوں جو بھائی ہیں بہت ہی حمت والے ہیں اور ہم ہمیشہ میں تو خاص کر ہی نہیں ہمیشہ دعا دیتی ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بہت اچھے طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ چل رہے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں کچھ تلق کلامیاں ہو گئی ہیں اور وہ ہوتی رہتی ہیں ہر گھر میں ہر لائف میں لیکن یہ بھی کچھ ہیٹرز کی وجہ سے یہ والی چیزیں ہوئی ہیں ان کی لائف میں جو ہوئی ہیں بھی ریسنٹلی جو ایکسپوز سٹوریز اس طرح سے جو باتیں چلی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہوا ہے بات یہ ہے کہ آخر کسی کو کیا مل جاتا ہے کسی کو اس طرح سے بددعا دے کے کسی کو اس طرح سے جو ہے آپ بچوں کے بارے میں بددعا دے رہے ہیں آپ کو آخر ایسا کیا مل جاتا ہے جیسا کہ ایک محترمہ جو ہے مسلسل پوک کر رہی ہے مسلسل اکسا رہی ہے میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کی باتوں میں ہم نے بالکل نہیں آنا نہ ہم نے ان کو اس طرح کا کوئی ریکٹ کرنا ہے یہ چاہ رہے ہیں ہمیں اس طرح کا ریکٹ کیا جائے لیکن ہم نے نہیں کرنا ہم ان کے لیول تک نہیں گر سکتے آخر اتنی گندی زبان ہم کیوں استعمال کریں ریکشن ہوتا ہے اس کا اکلیمٹ ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگا کافی ساری بہنوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے جو ہے وہ پریشان ہو رہی تھی کہ یار نوشین دل برداشتان ہو جائے نہیں میں دل برداشتان نہیں ہوتی میں جو ہے ایک سال سے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ بھی سالسال ستارہ کے ٹرول ہو رہے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے اور اس سے میں کیا آپ کیا کروں میں آ کے بیٹھ کے رونے لگ جاتی ہوئے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو گیا یہ ہو گئی وہ ہو گئی نہیں ہم نے کمزور نہیں ہونا اور نہ ہم کمزور ہیں مجھے کافی سارے اس لیے کومنٹ آ رہے تھے کہ نوشین رو نہ رہی ہو اور مجھے رابطہ کیا گیا ایک بہن نے تو کال کی اور وہ بہت رو رہی تھی بہت زیادہ میرے عظم نے کہا کیا ہوا ہے میں نے کہا نہیں وہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے نوشین پریشان ہوگی میں نے کہا نہیں میں پریشان نہیں ہوں آپ ٹینشن اور بہت سارے مجھے کافی ساری سسٹر نے رابطہ کیا اور مجھے جو ہے تسلی دی تو میں نے کہا میں مجھے نہ تسلی دیں ٹینشن نہ لیں میں ٹھیک ہوں بلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ستارہ بھی تو ہے ڈیلی اس کے بچوں کی تصویریں لگا کے کہتے ہیں کہ یہ تو حرام کا ہے یہ تو نجائز ہے اس کا تو کسی اور سے پنگا ہے مطلب انہوں نے ساجد کو بلکل مرد سمجھا ہی نہیں ہے ختم سمجھا ہوا ہے کہ وہ مرد ہی نہیں ہے اس لئے اس کے بچے بیوی میں سے نہیں ہیں بیوی کے کہیں اور سے بچے ہیں یہ ان کی گندی گھٹیا سوچ ہے یہ ہی زبان ہم بھی تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہم نے اپنی حدود اپنی لیمٹ نہیں بھولنی ہم نے پاکستان کا اور اسلام کا نام بدنام نہیں کرنا اصل میں آمنہ سسٹر نے بڑا پیارا کومنٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ اسلام کا نہیں یہ اپنے آپ کا نام بدنام کر رہے ہیں اسلام کو کوئی نہیں بدنام کر سکتا اصل میں یہ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں تو کرنے دیں یہ پاک کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں ہم ان سے بھی گندہ جواب دیں جو کہ ہم نے نہیں دینا ہم اپنی حدود نہیں بھولیں گے ٹھیک ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنی حدود نہیں بھولنی جیسے کہ یہ بھولے ہوئے ہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یہ فتنہ لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم نے اس طرح سے جواب نہیں دینا تارک ٹیڈی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے وفات پا گئے بہت اچھے آرٹس تھے سینئر آرٹس تھے ان کو جگر کا مسئلہ تھا کافی دنوں سے وہ ہسپٹل میں تھے اللہ پاک ان کو جنرد الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور دیکھیں انسان کا کوئی پتہ نہیں ہے بزرگ نہیں تھے وہ جوان تھے ان کا ایک بیٹا بھی ہے پہلے آج سے کوئی دس بارہ سال پہلے ان کی وائف جو ہے وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی اور وہ سیم ملتان میں ہی ڈراما کر رہے تھے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم مہمان ہیں اس دنیا میں ہم اپنی آخرت کو کیوں بھولیں اپنی آخرت کو بھول کے اور چند چیزوں کے لیے جو ہے ہم اتنے بے حص ہو جائیں اور کسی کو اتنا زیادہ وہ جو ہے ٹرول کرنا شروع ہو جائیں نہیں میں اگر میمکری کرتی ہوں یا کامیڈی کرتی ہوں میں ایک لیمٹ میں رہ کے کرتی ہوں کسی کو پرسنل نہیں جاتی کسی کو بہت زیادہ ذاتیات پ جیسے کہ اگر کوئی ایک بندی بول رہی ہے تو ویسے ہم بھی بول سکتے ہیں ہماری زمان نہیں روکی کسی نے نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں اگر وہ اس کا چینل صحیح سلامت ہے یا وہ ڈیلی ریاکشن دے رہی ہے تو ہمیں بھی کسی نے نہیں روکا اور بھی بہت سارے چینل ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس ہر طرح سے بہت سارے چینل ہیں ہم یوز کر سکتے ہیں وہ پلیٹ فورن میں لیکن حدود نہیں بولنی ہم ایک فیملی میں رہتے ہیں ہم لوگوں کے بچے ہیں ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں ہم مسلمان لیڈیز ہیں ہم اپنی حدود کو نہیں بھولیں گے اور میں آپ لوگوں کو اگر میری بیڈیو دیکھ رہے ہیں بابر بھائی یا دلبر بھائی یا بابی ہماری دونوں وہ دیکھ رہی ہیں تو میں ان کو بھی کہوں گی خدارہ دل چھوٹا مت کریں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ستارہ کو دیکھیں کتنا ٹرول کیا جا رہا ہے ان کے بچوں کو بھی ایسے بولا جا رہا ہے ان کو بھی ایسے بولا جا رہا ہے لیکن وہ ایک باہمت لیڈی ہیں وہ ہمت نہیں یہ نوک جان کہ جناب ان کا ایک گروپ ہے ورسپ بھی گروپ بنے ہوئے ہیں انسٹا پہ بھی گروپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ پلاننگ پلوٹنگ کرتے ہیں ایک بندی کو آگے کر دیتے ہیں تو نے جدید گندی زبان استعمال کرنی ہے اور یہ تمہیں جواب دیں گے ٹھیک ہے نا تو ان کو ہم اکساتے ہیں ہم کہیں گے پھر دیکھو یہ ستارہ یاز نے ان کے سرپورٹر کیا ہے ان کی بہت زیادہ گندی زبان ہے نہیں ہم نے یہ حدود بھولنی ہی نہیں ہے ستارہ یاز نے بہت اچھی باتیں کی ان کو کمیونٹی لگائی اور بہت ہی مجھے اچھا لگا ان کا جو سٹائل تھا انہوں نے کہا کہ بھئی نہ تو اچھی بیوی ہے نہ بیٹی ہے نہ ماں ہے یہ اولاد بھی تیرے لیے ازمائش ہے دیکھ لینا انقریب دیکھ لینا جن کے لیے جن چیزوں کے لیے پیاسوں کے لیے تم کر رہی ہو تمہیں اللہ دیکھ لینا دنیا میں دکھائے گا میں بار بار کہہ رہی ہوں ہماری بھی ہو سکتی ہے ان سے بھی گندی زبان لیکن نہیں ہم نے نہیں استعمال کرنے ہے اس طرح کے الفاظ ہم اپنے ساتھ ساتھ کانٹینٹ لا رہے ہیں پبلک دیکھے گی ٹھیک ہے نہیں دیکھے گی پھر بھی ٹھیک ہے دیکھیں آپ میں خود میں گھڑ سونے چاہیے ایسے ایسے یوٹیوب چینل پر لوگ پڑے جو بالکل عام سے لوگ ہیں لیکن ملینز ویوز ہیں لکھوں میں ویوز ہیں ہم نے یہ مدہ ہی کیوں بنا لیا کہ ہمیں اس ٹاپک سے ہی کچھ ملنا ہے یہ سمجھ ان لوگوں کو نہیں آ رہی اور پتہ نہیں نہیں آنی شاید لیکن کچھ لوگوں کو آئی بھی صحیح سائٹ پہ ہو گئے تو اس لیے یہ جان بوچ کے پوک کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی ویسی زبان استعمال کریں لیکن ہم نے نہیں کرنے ہم نے اپنی لیمٹ نہیں بھولنے حدود میں رہنا ہے حد نہیں بھولنے دیکھیں یہاں پہ وائٹی کا محول خراب ہو جائے گا اگر ایک بندی ہمیں جان کے رات دن پوک پے پوک کل چھے ویڈیو ڈال دیں پھر آج پھر ایسی چار پانچ ویڈیو آج پھر ڈال دیں اس سے کیا ہوتا ہے کوئی ڈر جائے گا کوئی ڈر جائے گا یہ ڈرے گی ہم سے نہیں ڈرے گی اس طرح اس سے کوئی نہیں ڈرتا ہو سکتا ہے یہ ایک سپائری عورت سے ہم زیادہ ڈاڑے ہوں لیکن نہیں لیکن نہیں حدود نہیں بھولنی تو اس لیے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں بابر بھائی دل چھوٹا نہ کریں تکلیف ٹینشن عزمائش انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے پلیز کوئی نہ کسی کو جواب دیں نہ کسی کی بات دل کو لگائیں باقی گھر کے معاملے ہوتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں سلحہ بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی میں بہت زیادہ بات نہیں بڑھاؤں گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے خوش رہے ہیں بات رہو میری گجنیوں میں کیا تسی بہت پیار دینے ہوں بہت بہت شکریہ اتنا پیار دینے کا اتنی ساری دعائیں دینے کا اتنا مطلب مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھے اتنا پیار دیتے ہیں اور میں کچھ اس لیے بھی زیادہ اوور سمارٹ بن کے اس طرح سے جواب نہیں دے رہی انہیں کہ میری جو پبلک ہے ان میں بچے زیادہ لائک کرتے ہیں ہمیں ہماری وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں یا اکثر لوگ جو ہے ٹی وی پہ ویڈیوز جو ہے ہماری چلا کے گھر میں سنتے رہتے ہیں اس میں بچے بھی رہتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کی بیڈ لینگویج یوز نہ ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے تو جتر ایاسن کی والدہ آ رہی ہے گھر میں ان کے بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں ماشاء اللہ سے اللہ سلامت رکھے اور میری ویڈیو آپ کو کل جو آج میں نے سوری بنائی تھی وہ آپ لوگوں کو بہت اچھے لگی پینو پیر نہیں ہائی بہت 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 شکریہ سلامت رہیں خوش رہیں نئی 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 کومیڈی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ انٹرٹین کرتی رہوں گی تنا پیار دینے کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے اتنا آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اتنا مجھے آپ لوگ ایک حوصلہ دیتے ہیں نا کہ بہت سارا میری بینوں کو بہت سارا میری طرف سے پیار اور ایسے ہی پیار دیتی رہے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگوں کے ساتھ نئی نئی پٹھارے کھولیں گے نئی نئی کومیڈی لے کے آئیں گے اور جیسے کہ آج میری ویڈیو آپ لوگوں نے پسند کی اس کے ساتھ ہی نئی ویڈیو بھی آنے والی ہے بہت ہی مزیدار قسم کی تو انشاءاللہ پھر لے کے آ رہے ہیں اوکے جی اللہ حافظ